جین جی وہ سریعاقا سانن جی کو مان سمان پگڑی بیٹھ کر سمانیت کریں گے ساتھیو جوردار تعلیان جوردار ناروں سے ساتھیو ساتھ دیں راستیہ کوڈینیٹر مانی اکا سانن جی ہمارے بیچ میں اپنے کھیالات رکھیں انڈین نیشنل لوگ دول اور بھوزن سماز پارٹی جندہ آباد جندہ آباد جندہ آباد حاود ایوال اور صاحب کانسیرام امر رہے امر رہے امر رہے بہن کماری مایوتی جندہ آباد جندہ آباد جندہ آباد صورتری اوم پرکاس چھوٹالا جندہ آباد جندہ آباد جندہ آباد صورتری ابیچ چھوٹالا جندہ آباد جندہ آباد جندہ آباد یوال دلوں کی دڑکر راشتی کوڈینیٹر اکا سانن جی جندہ آباد جندہ آباد جندہ آباد مانی اکا سانن جی جندہ آباد جندہ آباد جندہ آباد مانی اکا سانن جی جندہ آباد سنگرہش کریں موسیقی موسیقی ہمارے بسپا اور انہی لوگ کے سبھی چھوٹے بڑے پتدکاری ایوہم نیتا گن اور ہمارے موفمنٹ کی جان ہمارے کارے کرتاؤں نے جنہوں نے اتنی محنت کر اس کو سفل بنایا آپ سبھی کو بھی میں تہ دل سے دھنیواد اور آبار پرکٹ کرتا ہو آج اس صبح میں موجود ہمارے سبھی بی بی ایف کے جوان جباز ساتھی ہمارے پریس اور میڈیا کے ساتھی اور ہمارے ہمارے مشنری گائک ہمارے مشنری میوزیشن آپ سبھی کا بھی میں تہ دل سے دھنیواد کرتا ہوں ساتھیوں یا ہریانہ میں ہونے والے ویدان سباہام چنانب کے سمبند میں کچھ ضروری باتیں آپ لوگوں کے بیچ میں رکھنے سے پہلے میں اپنے سبھی سنتوں گروہوں مہاپرشوں کو جس میں خاص کر مہاتمہ جوتیبہ پھولے چھنٹپتی شاہو جی مہاراج نرینہ گرو پیریار راما سوامی جی بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر جی ایوہ ماننے ور صاحب شریکاشی رام جی کو نمن کرتا ہوں ساتھیو میں بہوجن سماج پارٹی کی راشتی ادھیج وے اتر پردیش کی چار چار بار مکھے منتری رہی وے پورف سانسد آدھرنیا بہن جی کے نام سے لوگ پریے بہن کماری مائیواتی جی کو بھی پورے تہہ دل سے ابھار پرکٹ کرتا ہوں ساتھیو جنہوں نے اپنی پوری زندگی بامسیف ڈی ایس پور وے بی ایس پی کے جرم داتا وے سن ستھاپک ماننے ور صاحب شریکاشی رام جی کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر پرم پوچھے بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر جی کے مانفتہ وادی وے آتم سممان ایوہم سو بیمان موومنٹ کے کارواہ کو اپنے آجی ونتیاغ تپسیا وے کڑے سنگرش کے ذریعے ایک نئی راجنی تک اوڑ جا شکتی وے پہچان دی ہے تتہا اتے پردیش جیسے ویشال وے مہتپون راجے میں چار بار اپنی پارٹی بی ایس پی کے نیترط میں سرکار بنا کر خاص کر بہوجن سماج کے لیے ایک ایسی مثال ہے جس سے پریڑنا لے کر کروڑوں لوگ یہاں ہریانہ میں بھی ایک ساماجک پریورتن وے آرثک ترقی کے مشنری کارے سے جوڑ چکے ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ میں خود بھی ان کے ایس نیترط سے پربھاویت ہو کر بی ایس پی موپمنٹ سے جوڑ چکا ہوں اور ان کے پچ چنوں پر چل کر اس مشنری دائیتو کرتب وے فرز کو اپنی آخری ساز تک ربانے کی پوری پوری کوشش کرتا رہوں گا ساتھیوں ہمارے اس گڑ بندن کے پارٹنر انڈیان نیشنل لوگ دل انہ لوگ کے سنستھاپک ایوام پور پردان منتری سری چودری دیویلال جی کو بھی تہ دل سے نمن کرتا ہوں ساتھی انہ لوگ کے راشتے ادھیاکش شری اوم پرکاش چوٹالا جی اور آج ہم سب کے بیچ میں موجود انہ لوگ کے راشتے مہا سچیو اور ہمارے گڑ بندن کی اور سے آپ کے ہریانہ پردیش کے مکھے منتری کے امید بات شری عبید سنگھ چوٹالا جی کا بھی میں تہ دل سے سواغت اور عوار پرکٹ کرتا ہوں ساتھیوں اس سے پہلے میں یہاں پہ ویدان سب آم چناف کے بارے میں آپ لوگوں سے بات کروں میں حال ہی میں سپریم کورٹ کے سب کاسٹ کٹیگرائزیشن کے ججمنٹ کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا جس کے سمبند میں آدھرنیا بہن کماری مائیواتی جی نے بھی پریس کانفرنس کر کر ہم سب کو آگھا کرنے کا کام کیا ہے ساتھیوں اس ججمنٹ کے تحت اب راججے کی سرکارے اسی ایسٹی کے انترگت آنے وال اپنی مرضی سے انترگت اپنے راجنیتک لاب کے لیے اپنی مرضی سے کسی بھی اسی ایسٹی جاتی کو آرکشن کا لاب دے سکتی ہے اور اپنی ہی مرضی سے چھین بھی سکتی ہے یہ کہہ کر کہ یہ جاتی کو یہ جاتی کے لوگ پیسے سے سمپن ہو چکے ہیں تو ان کو آرکشن کی ضرورت نہیں ساتھیوں آپ سبھی جانتے ہیں آرکشن کی مول بھاونا پرتنیدوت کی ہے سماج کو آگے بڑھانے کی ہے لیکن اسے بار بار گریبی مٹانے کے کارکرم کو بنا کر ہمیشہ سے ہمیشہ سے آرکشن کو ہٹانے کا کام کیا گیا ہے ساتھیوں بھاچپا اور کانگریس کے کانگریس نے سوچی سمجھی ساجش کے تہر یہ ججمنٹ پاس کرا کر دیش سے آرکشن کتم کرنے کے لیے یہ پہلا کتم لیا ہے آدھرنیہ بہنجی نے اس فیصلے پر سوال اٹھایا ہے اور پوچھا ہے کہ جنہوں نے جن کو آرکشن کا لاب ملا ہے کیا ان کی ساماج ایک ستیتھی اتنی بہتر ہو چکی ہے کیا ان کے ساتھ آج بے بھاپ ختم ہو گیا ہے ساتھیوں یہ ایسی سماج کو باٹنے کی شروعات ہے یہ ایسی سماج کی آزادی کو چھیننے کی شروعات ہے یہ سمیدھان کو بدلنے کی شروعات ہے سمیدھان بچانے کے نام پر بھاچپا اور کانگریس مل کر سمیدھان کو بدلنے کا کام کر رہی ہیں آدھرنی بہن جی نے کہا ہے کہ اگر یہاں بھاچپا کی انڈی اے اور کانگریس کی انڈی الائنس والی پارٹیاں جس میں سپا عام آدمی پارٹی جیسی لوگ پارٹیاں شامل ہیں یہ سب اگر چاہیں ہمارے ایسی ایسٹی ہمارے ریزیویشن کے سچے ہتائشی ہیں ہمارے ایسی ایسٹی سماج کے آرکشن کے سچے ہتائشی ہیں تو سب مل کر پارلیمنٹ کے ذریعے ریزیویشن ایکٹ کو سمیدھان کی نووی سوچی میں ڈال کر ریزیویشن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے سرکشت کر دیں تاکہ آگے ہمارے ریزیویشن سے کوئی بھی کھلوان نہ کر سکے ساتھیوں یہی نہیں بلکہ اب تو بہنجی اور پی ایس پی کی یہ بھی مانگ ہے کہ یہ جوڈیشری میں بھی ریزیویشن لاغو ہونا چاہیے تاکہ بھوشے میں بھی تاکہ بھوشے میں اس طرح کے ججمنٹ ہی نہ آ سکے جو ہمارے سمیدھان کے ایرکشن کو سمیدھان میں ریزیویشن کے ساتھ کھلوان کر سکے ساتھیوں ابھی حالی میں کانگریس پارٹی کی اور سے گھرگے جی نے پریس کانفرنس کر یہ کہا کہ آرکشن تو نہرو پندج جی اور گاندی جی کی دین ہے پہلی بات راہول گاندی جی کہاں تھے ووٹ مانگتے وقت آپ کو لال کتاب دکھا کر سمیدھان کے نام پر آپ کا ووٹ تو مانگ لیا پرنتو جب سمیدھان کو بچانے کی بات آئی تو یہ سب اپنے موپے چپی ساتھ بان اپنے گھر میں بیٹے ہیں تب کھرگے جی کو آگے کیوں کیا دوسری بات ماننے ور صاحب شرکاشی رام جی نے کھرگے جی جیسے نیتاؤں کے لیے ایک نام دیا ہے چمچے یاد ہے آپ سب کو چمچے ساتھیوں ماننے ور صاحب نے ماننے ور صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے چمچہ یوگ جس میں کھرگے جی جیسے نیتاؤں کو جو کانگریس اور بھاجپا جیسی پارٹیوں میں رہ کر ہمارے سماج کو گنگرا کر کر باتٹے کا کام کرتے ہیں ان کے بارے میں بتایا ہے میں ہمارے سبھی ایسی سماج کے بھائیوں اور بہنوں سے درخواست کروں گا آپ یہ چمچہ یوگ جرور پڑے اور ایسے نیتاؤں کو بہچانے جو کانگریس اور بھاجپا میں بیٹھے ہیں تیسری بات پنڈت نہرو جی اور گاندی جی آرکشن کے اتنے خلاف تھے یہ لوگ تو دلتوں کے بھی اتنے خلاف تھے کہ جب سمیدھان کمیٹی کو سمیدھان کمیٹی کے سدیسوں کو چنکے بھیجا جا رہا تھا تو بابا صاحب جی جس لوگ سبھا سے چنکے گئے سمیدھان کمیٹی میں ان لوگوں نے وہی کونسٹیٹوینسی کو وہی لوگ سبھا کو پاکستان میں بھیجنے کا کام کیا اور بابا صاحب کو پاکستان کی سمیدھان کمیٹی میں بھیجنے کا کام کیا ساتھیوں ساتھیوں جو لوگ بابا صاحب کو بھارت کے کونسٹیٹ سمیدھان میں نہ لکھنے دینے کی کوشش کرتے رہے آپ کو لگتا ہے کیا وہ ہمارے سمیدھان یا ہمارے آرکشن کے ہتیشی رہے ہوں گے آپ ہی بتائیے کیا لگتا ہے آپ کو پندیت نہرور یا گاندھی ہمارے آرکشن کے ہتیشی رہے ساتھیوں بابا صاحب کو انگریزوں کی مدد سے بھارت کی سمیدھان کمیٹی میں بھیجا گیا تھا نہ کی پندیت نہرور یا گاندھی جی کی وجہ سے آپ لوگوں کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس سمیے بھی اس سمیے بھی ان لوگوں نے بابا صاحب کو خوب پریشان کیا جنہوں نے بابا صاحب کے سیکیٹری کو بابا صاحب کے خلاف کھڑا کر انہیں ہرانے کا کام کیا آپ کو لگتا ہے ایسی کانگریز پارٹی یا ایسی بھاجمائے پارٹی آپ کے سمیدھان کے ہتیشی ہیں یا آپ کے ہتیشی ہیں جو آپ کے بابا صاحب کو سمبان نہ دے سکے جو آپ کے بابا صاحب کو جو بابا صاحب کے بابا صاحب کو جو بابا صاحب کو کتاب نہ دے سکے آپ کو کیا لگتا ہے وہ آپ کے ہتیشی ہیں کی نہیں ہیں ساتھیوں ساتھیوں اب میں آپ لوگوں سے یہاں ویدان سبا میں ہونے والے چنابوں کے لئے آپ لوگوں کے بہر بارے میں آپ لوگوں کے بیچ میں کچھ مددے آپ لوگوں کے بیچ میں رکھنا چاہوں گا ساتھیوں پچھلے دس سالوں میں یہاں حریانہ پردیش میں بھاجپا کی سرکار چل رہی ہے اور اب جب چناب سرکار جب چناب ہمارے سر پر ہے تو یہ بھاجپا کے لوگ آپ لوگوں کے بیچ میں آ کر آپ سے آپ کا ووٹ مانگنے کا کام کریں گے پرنتو میری درخواس ہے کہ آپ ان سے کچھ ضروری مددوں پر ان سے سوال کریں ووٹ ڈالنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے جاتی اور دھرم کے آدھار پر ووٹ مانگنے کو نہیں کہوں گا میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ان کو سکشہ کے ماملے میں پوچھیں آپ ان سے روزگار کے ماملے میں پوچھیں آپ ان سے مہنگائی کے بارے میں پوچھیں ساتھیوں اگر ہم سکشہ کی بات کریں تو پچھلے دس سالوں میں یہاں پر سرکار نے پانچ ہزار سے زیادہ پرائیمری سکولز بند کرنے کا کام کیا ہے ایک طرف ہمارے بچوں کی پڑھنے کی سنکھیا بڑھ رہی ہے تو دوسری طرف انہوں نے ہمارے بچوں کی سکول بند کرنے کا کام کیا ساتھیوں آپ جانتے ہیں کہ کیا پچھلے دس سالوں میں دو ہزار دو سو سینڈری سکول بچے ہیں یہاں ہریانہ پردیش میں جن میں سے ہزار سے زیادہ سکولوں میں پرنسپلز کی نیفتی نہیں کری گئی ہے اتنا ہی نہیں پچھلے دو ہزار سترہ سے ہمارے سی ایس ٹی او بی سی سماج کے چھاتروں کے لیے سکولرشپ کے پیسے بھی اس سرکار نے روک کے رکھے ہیں ساتھیوں جب آپ کے بچوں کی سکول بند کر دیے جائیں گے جو آپ کے بچے وے سکول ہیں وہاں پر سکشک نہیں چھوڑے جائیں گے پڑھانے کے لیے ہمارے بچوں کی سکولرشپ کے پیسے نہیں دیے جائیں گے تو آپ بھی بتائیے کیا یہ ہمارے بچوں کے بھوشے سے کھلوار ہوگا کی نہیں آپ ہی بتائیے کیا ہمارے بچوں کو کمزور کیا جا رہا ہے کی نہیں ساتھیوں بی جے پی کے شاسنکال کے دوران سکشا کے نام پر صرف ایک چیز ملی ہے ہمیں آئے دن پیپر لیگ کی خبریں آئے دن پیپر لیگ کی خبریں ہمیں سننے کو ملتی رہی ہیں ساتھیوں کوئی بھی ایسا سرکاری ڈپارٹمنٹ نہیں بچا جس کی بھرتی کے پیپر لیگ نہ ہوئے ہو ساتھیوں حقیقت تو یہ ہے کہ بھاچپا ہو یا کانگریس دونوں پارٹیاں ہمارے بچوں کو ہمارے بچوں کے بھوشے سے کھلوار کرنے کی کوشش کرتی رہی ہیں ایک نے سرکار میں رہ کر ہمارے بچوں کے لیے آواز نہیں اٹھائی تو دوسری نے بیپکش میں بیٹھ کر ان ستہ میں بیٹی بھاچپاں والے کو کبھی بھی ان مددوں پر گھیرا نہیں ایک طرف ساتھیوں بھاچپا اور کانگریس ہے جو گریب ویروتی نیتیوں پر چل کر ہمارے بچوں کو آرکشن ہمارے بچوں کو پڑھائی لکھائی سے دور رکھ رہی ہیں اور دوسری طرف آدھرنیے بہن کماری مائیواتی جی کی نیتیاں ہیں جس کے تحت چل کر یوپی میں پی ایس پی کے سرکار نے ساویتری بائے بالکہ آشرباد یوجنا جیسی سکشہیں جیسی چلائی ہیں جس کے تحت ساتھیوں سات لاکھ سزادہ بچیوں کو باروی تک کی سکشہ پرابط کرنے کے لیے آدھرنیے بہن جی نے چھ سو کروڑ روپے کی لاغت سے پڑھانے لکھانے کا کام کیا ہے اتنا ہی نہیں ساتھیوں آدھرنیے بہن جی نے اپنے شاسنکال کے دوران یوپی میں چھے انجینئرنگ کالجز دو ہومیپیتھک کالجز چوبیس پولیٹیکنک کالجز دو پیرمیٹیکل کالجز چھے انجینئرنگ کالجز دو سو سے ادھیک انٹر ڈگری کالجز سو سے ادھیک آئی ٹی ایس ساڑھے پانچ سو سے زیادہ ہائی سکولز بھائیوں اور بہنوں کے لیے آدھرنیے بہن جی نے ہوسٹیلز اور کالجز میں ان سبھی سماج کے بچوں کے لیے ستائیس بھی سر پرسنٹ آرکشن کیے کا بھی انتظام ایک آرکشن کی سیٹ سرکشت کی تھی ساتھیوں یہ لسٹ اتنی لمبی ہے کہ کبھی سوچ کر حیرہ حیریت ہوتی ہے کہ صرف پانچ سال میں کوئی اتنا کام کیسے کر سکتا ہے لیکن ساتھیوں اگر اپنے سماج کے لیے اپنے لوگوں کے لیے اگر کوئی کام کرنا چاہے اس میں جذبہ ہو تو کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے شریعہ بے سنگھ چوٹالا جی یہاں پر آپ لوگ جب انہیں مکھے منتری بنائیں گے تو ان میں بھی اتنا ہی جذبہ ہے آپ کے بچوں کے لیے کہ وہ دن رات دیکھ کر آپ کے بچوں کو پڑھانے لکھانے کا کام کریں گے اگر ہم روزگار کی بات کرے ساتھیوں ہریانہ میں آج 40% یوہ بیروزگار گھوم رہا ہے اور اتنا ہی ساتھیوں بی جے پی پچھلے دس سالوں سے لگاتار یہاں ستہ میں بنی ہوئی ہے اس کے بعد بھی دو لاکھ سرکاری پر کھالی پڑے ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ پچھلے دس سالوں سے یہاں پر دو ہزار سے زیادہ ہمارے کالج میں بیٹھے ہوئے لیکچررز پرمنٹ ہونے کی مانگ کر رہے ہیں اور ہمارے کلیریکل سٹاف کے ورکرز بیسک پے کو 35,400 کی بڑھانے کی مانگ کرتے آئے ہیں تو ساتھیوں کل ملا کر بات یہ ہے اگر روزگار کی بات کریں دو ہزار سے زیادہ لیکچررز پرمنٹ ہونے کی مانگ کر رہے ہیں چالیس پرسنٹ بچے یہاں پہ بے روزگار گھوم رہے ہیں روزگار مانگ رہے ہیں اور سرکار کے پاس دو لاکھ پتھ کھالی پڑے ہیں پرنتو سرکار کوشل وکاس نگم جیسی یوجنہ چلا کر پکی نوکریاں نہ بھر کر یہاں پر کچھی نوکریاں دینے کا کام کر رہی ہے آپ جانتے ہیں کیوں آپ جانتے ہیں کیوں ہریانہ کی سرکار بھاجپا کی سرکار آپ کو پکی نوکریاں نہیں دینا چاہتی سرکار آپ کو پکی نوکریاں اس لئے نہیں دینا چاہتی ساتھیوں کیونکہ اگر آپ کو پکی نوکریاں ملی آپ کے بچوں کو پکی نوکریاں ملی تو ان کو آرکشن بھی دینا پڑے گا یہ لوگ آپ کے بچوں کو آرکشن نہیں دینا چاہتے ساتھیوں یہ بھاشپا کی نیت ہے جو آپ کے آر اکشن کو چھیننے کی کوشش کر رہی ہے ایک طرف بھاشپا کی سرکارے سے کام کر رہی ہے اور دوسری طرف ہمارے لوگوں کو گریب اور کمزور بنانے کا کام کر رہی ہے تو دوسری طرف کانگریس بھاشپا کی سرکار کے چلتے ہوئے ان کو کبھی بھی ان مددوں پر نہیں گھرتی اور بولتی ہے اپنے ہی راجوں میں بھاشپا کو گالی دیتی ہے بھاشپا کو گالی دیتی ہے اور انہی کے قدم پر چل چل کر انہی کے راستے پر چل کر ہمارے بچوں کو وہاں پر بھی آر اکشن نہیں دیتی ساتھیوں ایک طرف یہ بھاشپا اور کانگریس والے ہیں اور دوسری طرف آدھرنیہ بہن کماری مایواتی جی ہیں جنہوں نے پانچ سال کے دوران ہی نبے ہزار سے زیادہ پکی نوکریوں دینے کا کام کیا جس کے تحت سکشکوں کو روزگار ملا ایک لاکھ سے ادھیک صفائی کرمچاریوں کو روزگار ملا دو لاکھ سے ادھیک پولیس پورٹس میں بھرتی کری گئی اور تیس لاکھ سے ادھیک اپر کاسٹ کے سماج کے کمزور لوگوں کو بھی ویبین ویبین سرکاری نوکری کے دینے کا کام کیا ساتھیوں اتنا ہی نہیں بلکہ بہن جی کے شاسنکال کے دوران بسپا کی سرکار کے نیترتو میں کھرشی ایوام سمبندت کاریوں میں منمم ویجز کو پچپن روپے سے بڑھا کر سو روپے پرتی دن کرنے کا کام گیا گیا تھا پچھڑے سماج کے ورگوں کی کریمی لیر کی وارشی کائے کو بھی تین لاکھ روپے سے بڑھا کر پانچ لاکھ روپے کرنے کا کام گیا گیا تھا اور ہمارے کسان بھائیوں کو جان کر اچھا لگے گا کہ بہن جی نے رات تھی رات ہو ہی رات ہی رات ایک رات میں ہی ہمارے سبھی کسان بھائیوں کے لیے گنہ خریدی کے دام بھی رات و رات دگنے کر دیئے تھے جس سے ہمارے کسان بھائیوں کی عامدنی دگنی ہو گئی تھی ساتھیوں انہی طرح اسی طرح یہاں پر جب آپ آدھرنیے ابی سنگھ چوٹالہ جی کو ستہ میں لاکر مکھے منتری بنانے کا کام کریں گے اسی طرح ہمارے کسان بھائیوں کی عامدنی بھی رات و رات دگنی کر دی جائے گی ساتھیوں بہن جی کے گورننس موڈل کے تحت چل کر ہی بسپا کی سرکار نے پردیش میں سبھی سماج کے لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کر ان کو سوابیمان سے جینے کا عدکار دلایا تھا اور اب ساتھیوں اگر میں آپ لوگوں سے مہنگائی کی بات کروں تو میرے پاس بس ان کے لیے ایک ہی لائن ہے یہ لوگ آپ کو بولتے ہیں کہ ہم نے مفت میراشن دینے کا کام کیا ہے آپ ان کو مہنگائی نہیں دیکھتی جب مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو یہ مدہ فیر کے بولتے ہیں ہم آپ کو مفت میراشن دیں گے اوپر سے گرف سے چھوڑ کر بولتے ہیں کہ ہم نے اسی کروڑ جنتا کو بھی رو ایسے ہی مفت میراشن دیا ہے میں آپ یہاں میری ماتائے بہنیں بیٹھی ہیں میرے سبھی یوہ ساتھی بیٹھے ہیں میرے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ساتھیوں اگر آپ لوگوں کو مفت میراشن ملے گا تو اس راشن کی قیمت کیا ہوگی آٹھ سو ہزار روپیہ اس سے زیادہ تو نہیں ہوگی نا سالم کا کتنا بارہ ہزار روپیہ اتنا ہی راشن ملے گا پرنتو اگر آپ کے بچوں کو نوکری دی جائے تو کم سے کم بیس ہزار روپیہ مہینہ تو کمائے گا نا تو سال کا ڈھائی لاک روپیہ تو بنا اب ان بھاجپاؤ والوں نے کیا کیا آپ کو بارہ ہزار روپیہ دکھا کر آپ کو ڈھائی لاک کا چونہ لگانے کا کام کیا ہے اتنا ہی نہیں پر جو آپ چیز خریدتے ہیں آپ دودھ خریدتے ہیں چاول خریدتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس لگانے کا کام کیا ہے اور اسی ٹیکس کے پیسے سے آپ کو یہ جناہ اناج دینے کا کام کرتے ہیں ساتھیوں میں کہتا ہوں کیا ہمارا ساماج مفت میں راشن لینے کے لیے بنا ہے کیا بابا صاحب نے اس لیے سنگرش کیا کہ ہمارا ساماج مفت میں راشن لے یا پڑھ لکھ کر اپنے پیڑوں پہ کھڑا ہو اور آتم سممان سے جینے کا فر وہ کام کرے ساتھیوں پر ساتھیوں یہاں کی بھاشپا سرکار نے آپ کو ہمیشہ سے دبانے کا کام کیا اندر سے کھوکلا کرنے کا کام کیا ہے پر ایک طرف بھاشپا اور کانگریس لوگ ہیں یہ جو گلام بنانا چاہتے ہیں دوسری طرف بسپا اور انہیں لوگ کی گڑ بندن کی سرکار ہے جو آپ کے بچوں کو پڑھا لکھا کر ان کو قابل بنانا چاہتی ہے ساتھیوں انہیں کچھ ضروری باتوں کے ساتھ آپ سبھی لوگوں سے میری ویہ خاص کر آدھرنیا بہن کماری مائمتی جی کی بھی یہی وشیش اپیل ہے کہ اس ویدان سباام چناب میں آپ سبھی لوگ ہر موچے پر سافتھان رہیں آپ کا ووٹ بہت قیمتی ہے آپ کا ووٹ کوئی لوٹ نہ پائے آپ کا ووٹ کوئی خرید نہ پائے آپ کا ووٹ کوئی ڈلنے سے رہنا جائے ساتھیوں جاتھی برادری دھن بل مندر مسجد یا کسی بھی بھاونہ میں آدھی میں نام پر کوئی سوارتھی آپ لوگوں کو فسا کر آپ کا ووٹ کا دروپیوگ نہ کر لے کیونکہ ساتھیوں دیش کے ہر مہیلہ پرش کو ویہیوہ کو ووٹ ڈالنے کا ادھکار پرم پوچے بابا صاحب ڈاکٹر بیم راو امبیٹ کر جی کی اتی مہتپون دین ہے میں آپ سبھی سے یہ ایک بار پھر خاص دور سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں جن جن چھیتروں میں بسپا اور انہیں لوگ اس ویدان سبا کے امیدوار چنانب لڑ رہے ہیں تو انہیں آپ لوگ ہوٹنگ مشین پر بسپا کا ہاتھی چنانب چن اور انہیں لوگ کا چشمے کا چنانب چن کے سامنے والا بٹن دبا کر بھاری متوں سے جتا کر شریعبہ سنگھ چھوٹالا جی کو یہاں پر مکھے منتری بنانے کا کام کریں ساتھیوں میں اپنا یہاں پر بھاشن ختم کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے تین چیزیں کرنے کو کہوں گا ساتھیوں وہ کہتے ہیں کہ ستہ کبھی دی نہیں جاتی جو ستہ میں بیٹا ہے وہ کبھی آپ کو ستہ اپنی مرضی سے دے گا نہیں تو ساتھیوں سمیں آ گیا ہے کمر کسنے کا ساتھیوں سمیں آ گیا ہے ستہ چھیننے کا اور ساتھیوں سمیں آ گیا ہے شاسک بننے کا جے بھیم جے بھارت دنیاوار دنیاوار حقا سان